وہ محمود خانہ چکزہی جس نے آج تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا جس کے والد محترم عبدالس حمدہ چکزہی نے مرتے دم تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا جس محمود خانہ چکزہی نے آج تک پاکستان کی 76 سال کے ہسٹری میں اس نے کبھی پاکستان زندہ بات کے لعارہ نہیں لگایا اس نے کبھی پاکستان کے اجنڈا نہیں اٹھایا جو برملہ پاکستان کے اندر درائے اٹک سے لے کے افغانستان تک صوبہ افغانیہ کی بات کرتا ہے برملہ جس کو اسمبلی کے اندر ایک دفعہ پاکستان کے اجندہ پکڑایا گیا تو اس نے کہا میں نے نہیں پکڑنا اسے کسی نے انٹیویو کے درمیان پوچھا کہ پاکستان زندہ بات کے نعرہ لگائیں اس نے کہا میں نے نہیں لگانا اگر پی ٹی آئی کو یہ شخص ہی ملا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیے تو پھر اللہ مالک اور تازہ پالک ان کا یہی آل ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سارٹ ہے عوام کو ببکوم بنانے کے اپریلز دو ہزارت بائیس سے لے کے اب تک دھائی سالوں میں آپ کو سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا میں یہی آپا دھاپی چینہ چھپٹی مارا ماری آپ کو پی ٹی آئی کے طرف سے ملے گی کہ یہ دو مہینے بعد پانی تحریک انصاف آ رہا ہے یہ دو مہینے بعد پانی تحریک انصاف حضیر حضر بن رہا ہے یہ چار مہینے بعد تحریک انصاف پر سے اقتدار آ رہی ہے یہ پانچ مہینے بعد جناب آرمی چیز جا رہا ہے یہ چھے مہینے بعد مجودہ گمہ جا رہی ہے دھائی سال سے انہوں نے پاکستان کی کونمی اس طرح کی باتیں کر کر کے انسرٹینٹی پیدا کر کر کے تباہ کر دی پارٹی تباہ کر دی بند تحریک انصاف کو تباہ کر دیا ملک تباہ یہ باز نہیں آئے کیوں نہیں باز آئے کیونکہ ان کے پیچھے وہ جو سہبونی طاقتیں ہیں بیرونی خفیہ ایجنسیز ہیں جن کے ڈیریکٹر کی ایسی ایسے ان کا سوشل میڈیا ہیڈ جمعان علیہ الس اور عمران غزالی وہ امریکہ میں بینٹ کے جو سارا کھان کر رہے ہیں ان کا ایجنڈہ یہ ہے کہ پاکستان تو سیاسی طور پہ بواشی طور پہ اخلاقی طور پہ اور باشرتی طور پہ انسرٹینٹی کا شکار رکھنا ہے اسی میں ان کا فائدہ ہے اسی میں ان کی کامیابی ہے تو اب یہ دسمبر والی دور فتنی بھی آپ نے سن لیے چلو انہوں بھی دیکھ لو پیت پتر نے دے گا فائد نہیں لائے گا نا چلو ان کی جیپٹن کوئی بھی آپ سن لیں لیکن میں آج آپ کو ایک بریکنگ دے دوں بریکنگ بڑی کلیر ہے انہوں نے پچھلے دس مہینے سے پچھلا ایک مہینہ چھوڑ کے جولائی کے مہینہ چھوڑ کے انہوں نے اپنی عبیدیں لگائی ہوئی تھی ڈونٹ ٹرم کے ساتھ امریکی ڈونٹ ٹرمپ پاکستانی ڈونٹ ٹرمپ نے امریکی ڈونٹ ٹرمپ سے اپنی عبیدیں رکھائی رکھی ہوئی انہیں بڑا زوم تھا کہ وہ میرا بڑا جگری یار ہے میرا مزاج اس کا مزاج میری طبیعت اس کی طبیعت میرا اٹھنا بیٹھنا اس کا اٹھنا بیٹھنا میرا کھانا پینا رہنا سہنا اس کا کھانا پینا رہنا سہنا سیم ہے آئیڈنٹیکل ہے تو انہیں یہ تھا کہ اور انہوں نے ہر بندے کو یہ کہا پاکستانی ڈونٹ ٹرمپ نے ہر بندے کو پشلے ایک سال سے جو جاتا تھا بینے گئی رستدار گئے وکیل گئے رہنما گئے صحافی گئے میڈیا ٹاپ کی سب کو اپن لی کہتے تھے کہ مہینہ بیس دن ہوئے ہیں ڈونٹ ٹرمپ کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہے کملہ حرس اس نے ایسا جادو جگایا ہے اپنی مسکراہت کا اپنی پرسنیلٹی کہ امریکی دوسارے اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اب جو سروے آ رہے ہیں خواتین بورٹ بینک کو سفید سفید فارم بورٹ بینک کو سیاہ فارم بورٹ بینک کو بورٹ بینک کو سارے کے ساروں میں کملہ حرس آگے جا رہی ہے اپنی پاکستانی ٹرمپ نے پاکستانی ٹرمپ کو میسیج دے جا ہے جاگے رہنا ساڑے دینا رہنا سمجھے ہیں ٹھیک لیکن پاکستانی ٹرمپ کو سبج آگئی ہے اب کو ہاں جی چوان صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تحریکی انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آہ بانی تحریکی انصاف گفتگو کرنے کو تیار ہیں اور پاور کالیڈور سے گفتگو کرنے کو تیار ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رول آف لا کے اوپر بات کر لیں باقی فوج بھی ان کی ہے معاملات بھی ان کی ہے اور وہ ہر طرح کی خواج آسید صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ انقریب جو ہے وہ پاور کالیڈور کی شخصیات کے پاؤں پڑیں گے یا ان سے ڈیل مانگیں گے آپ سے بس کیا شنید ہے کیونکہ پنڈی میں خبر تو بہت ہوتی ہے بھائی پاؤں پڑے ہوئے ہیں ہے راہ پنڈی بیٹھا ہو اب اس سے کون سی جناب آپ بتائے کوئی سیکرٹ رہ گیا ہے آپ کی طلاق کے لیے عرض ہے پچھلے سال بارہ مئی کو وہ باہر آئے پانچ اگرس کو تین مہینوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ آخری ڈیڑھ مہینہ تو صبح رات کو جو وہ دس بجے ساس بھی کبھی بہت ہی والا ڈراما شروع کیا کرتے تھے نا گھنٹے گھنٹے کا اپنے تقریر بی لان اس پہ آخری ایک مہینہ جولائی کا مہینہ منتے کر کے وہ کہتے تھے ہر روز رات کو پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی فہنچ کو خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ بیٹھو خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ ٹیبل ٹاپ کرو خدا کا کا واسطہ ہے میرے ساتھ نہیں کرو خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ کرو نا کا واسطہ ہے کوئی میرے پاس آئے کوئی نئی چیز تو نہیں بتا رہا یہ تو پاکستان کیا پوری دنیا نے پچھے 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 نے ہوں کے سوشل میڈیا میں پڑی ہوں کی ساری تو بھائی وہ ملتے ترلے کرتے رہے لیکن اس سے پہلے کے جو اپنے دوہدار بھائی سے لیکن نو مہی تک کے ٹائم تھا ہر صحافی ہر اینکر ہر تجزیہ نگاہ ہر پلٹیکل پارٹی ہر نامی گرامی بندہ ان کی تھوڑیوں کو ہاتھ نگا کر رہا ہے بھائی جن نہ اتنی انی ڈالو نہ اتنی آپا داخل ڈالو نہ اتنی مارا ماری ڈالو ریاست کو تباہ ہو رہی ہے معیشت تباہ ہو رہی ہے معاشرت تباہ ہو رہی ہے پاکستان کی سیاست پرولائز ہو رہی ہے نہ گالم گلوش کرو نہ نیوٹرل کی نہ گالیوں کی نہ میر جعفر کی نہ میر ساتھک کی نہ قدار کی گالیاں کھالو نہ ڈرنٹی ہیری کی نہ قاتل کی بیٹھ جاؤ بیٹھ کے چیزیں ڈائیلاگ کرو اس وقت ان کی راؤنیت ان کی فراؤنیت ان کی نمرودیت اور ان کی نرگسیت دیکھنے والی ہوتی تھی کہ نہیں اب عوام کی درمیان فیصلہ ہوا اب عوام فیصلہ کریں گے تو جناب بات یہ ہے انہوں نے ٹرین مس کر دی بکتھا اور حد سے زیادہ آپ نے حرطے کر دی ریاست کے خلاف عداروں کے خلاف عدالتوں کے خلاف پاکستان کے خلاف تو جناب اب چیزیں بہت تو عدالتوں کے اندر اور پورے معاملات ملٹی کوٹس کے اندر